میری بہن کو دیکھنے والے آئے تھے تو میری خرمے کافی ڈیسٹس بنے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا ساہی بریٹ دمیلے کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی آج شیئر کرتی ہوں کافی مجھے کا بنتا ہے اچانک سے مہمان آ جائے تو جھڑ پڑ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اتنا مجھے کا لگتا ہے نکو رکھا لیں گے اور کافی تین سیرف تین زمانوں سے بن کے ریڈی ہو جائے گا اور آپ سب ہی چیز آپ کے کچن میں موجود ہوگی اسلام علیکم کیسے ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیئی جیسے ہوں گے تو چلیے فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں یہ دس منٹ میں کس طرح سے بنانا ہے ہمیں ساہی بریٹ کافی مجھے کا ایک بار اپنے بنا لیا نا جس کے لئے بھی بنائیں گے وہ آپ کا فین ہو جانے والا ہے تو چلیے اسے بنانے کے لئے کچھ خاص نہیں کرنا ہے آپ کا جب گھر میں رہا ہے اس کے لئے آپ کو بریٹ چھی ہوگا سب سے پہلے تو بریٹ آپ کا فریش ضروری نہیں ہے یہ تازہ بریٹ ہی ہونا چاہیے آپ کا اگر دو تین دن کا رکھا ہوا فریج میں ہے تو وہ بھی بریٹ چلے گا کیونکہ ہمیں اسے تلنا ہوگا تیل تلیں گے نا تو یہ تازہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی حیسو نہیں ہے کہ آپ کو تازہ ہی بریٹ چاہیے جو گھر میں رکھے ہوئے بریٹ ہے بس وہ بریٹ آپ کو لے لینا ہے تو بس بریٹ کو اس طرح سے کٹ کرنا ہے چاٹ ٹکڑوں میں تو پہلے میں 20 سے کٹ کروں گی پھر اس کے بریٹ سے کٹ کر کے اس طرح سے چاہ ٹکڑا کرنا ہے تو اس کے بریٹ کی آپ اپنے حساب سے جتنا زیادہ رکھ سکتے رکھیں جتنا کم رکھنا ہے اپنے حساب سے رکھیں تو بس یہاں پہ میں نے سبھی بریٹ کو یہاں پہ کٹ کر لی ہو میں نے یہاں پہ لیتی بریٹ کا چھوٹا بڑا پیکٹ آتا ہے نا تو بس وہ ایک پیکٹ مگائی تھی بریٹ کو اس طرح سے کٹ کر لیوں سبھی کو اس کے بعد آپ اس کو گھی میں فرائی کریں گے دیسی گھی ہے تو اس میں فرائی کیجئے گا میں دیسی گھی میں فرائی کر رہی ہوں کی خاص مہمان کے لیے بن رہا ہے تو میری بھین کو دیکھنے والے آنے والے اس کے لیے بنا رہے تھے تو میں گھی میں فرائی کیوں آپ تیل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن گھی میں کر کے اگر آپ نے بنا لیا نہ اتنا مجھے گا بنے گا کیا بتاؤں میں بہت ہی بیج سا بنتا ہے اور بہت علاج جو آپ جھٹ پر سے بن کے تیار ہو جاتا ہے تو بس میں یہ جتنا آپ کے کڑھائی میں آ جائے بریٹ کٹے ہوئے بس اس کو فرائی کرنا ہے تو ہلکا ہلکا گولڈن کلر دیکھیں آگیاں دونوں سائٹ سے بس اتنا ہی فرائی کرنا زیادہ نہیں کرنا ہے بس ہلکا ہلکا گولڈن کلر آ جائے تو اس کے بعد نکال لینا ہے تو آپ کے بعد اگر تیل نہیں گھی نہیں ہے دیسی گھی نہیں ہے آپ کے پاس تو تیل میں بنا سکتے بس تیل سمیل والا نہیں ہونا چاہیے جیسے کی سنڈے تیل یا پھر جیسے میٹھا تیل ہوتا ہے تو میٹھا تیل میں سمیل ہوتا ہے تو میٹھا تیل نہیں لے جیے گا اس کے علاوہ نورمل تیل جس میں سمیل نہ ہو وہ تیل لے لی جیے گا میں تو بہت بہت ہی بہت ہی مجھے گا لگتا ہے اور تیل میں تھوڑا سا ہلکا ٹیسٹ فرق پڑتا ہے لیکن تیل میں بھی ماشاء اللہ بہت ہی بہت ہی سا بنتا ہے تو ضرور دیکھیں جس سے ڈھٹ پر سے بن جاتا ہے تیس ہائی فریم پر ہی اس کو فرائی کرنا ہے لو پر نہیں تم تیس تیل تیل اچھا گرام ہو جائے آج فلم آپ کو ہائی رکھنا ہے تیس پر ہی اس کو فٹا فر سے فرائی کرنا ہے تو فٹا فر سے کلر آ جاتا ہے فچینج کریں گے ایک بار دلیں گا دوسرا جیسے چینج کریں گے بس فٹا فر سب ہی فرائی ہو جاتا ہے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے تو بس اس کا دیکھیں کلر کافی بھی اچھا آگیا ہے اس سے زیادہ کلر نہیں گولڈن کرنا ہے یہ تو کالا ہو جائے گا بس ہلکا کلر چینج ہو جائے اور فٹا فٹ سے ہاتھ چلانا ہے اور ہٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت جلدی کلر چینج کر دیتا ہے تو بس اسے فرائی کر کے اسی طرح سے سبی کو نکال لینا ہے تو جتنے بچے ہوئے ہیں باقی اس کو بھی میں فرائی کر لوں گی اسے ہم سیڈ میں رکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ لے لیں گے شکر تو شکر میں نے لی ہوا یہاں پہ آدھا کف تو یہاں پہ دیکھیں میں نے جتا شکر تھا اتنا پانی بھی لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دو ہری لیچی دالیں خوشبرو کے لیے تو میرا آدھا کف شکر تھا آدھا کف پانی دالی ہوں اور دو ہری لیچی دالیں گے اور اسے ہائی فلم پر شکر گرنے کا ویٹ کرنا ہے کوئی چاسنی کا ہمیں تار نہیں بنانا ہے بس اس میں اچھا سا اوبال آنے دینا ہے اور شکر کو گرنے کا ویٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا شکر گل چکا ہے اچھے سے تو بس یہ گرم گرم کو ہی ہمیں گیس آف کریں گے کہ شکر ہمارا گل چکا ہے نا تو گیس بن کریں گے اور بن کر کے اسے سیڈ میں رکھیں گے اس کے بعد ہمیں چیئے ہوگا ڈرائی کوکو نائٹ اسے ڈرائی کوکو نائٹ کہتے ہیں اور ناریل کا خیز بھی کہتے ہیں ناریل کا برادہ بھی کہتے ہیں جو ابھی کہتے ہیں آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اس کو تھوڑا کلر فول بنائیں گے تو میں نے اپنے ریڈ فوڈ کلر لی ہوں تھوڑا سا پانی دالی ہوں اور اس میں تھوڑا سا ناریل کا خیز دالنا ہے ہمیں تو اگر آپ کو یہ کرنا یہ کرنا ضروری نہیں ہے مجھے کلر فول تھوڑا کرنا تھا اس کو اس سے کری میں نے اگر آپ کو نئی پسند ہے تو آپ کو نئی کریں گے تو بھی شلے گا لیکن اس طرح سے کر دیں گے تو لک کافی اچھا جاتا ہے میں تو صرف وائٹ وائٹ ہوتا ہے اچھے پانچ بون جیسے پانی دال کے بس یہ بھی ریڈی ہے ہمارا ساتھ میں رکھیں گے یہاں پہ چاسنی بھی ریڈی ہے اور یہاں پہ ہم نے جب فرائے کر کے رکھے ہیں بریٹ کو وہ بھی ریڈی ہے تو بس یہاں پہ کیا کرنا ہے چاسنی ہمارا گرم گرم ہی ہونا چاہیے اگر چاسنی آپ کو تھنڈا ہو گیا ہے تو چاسنی کو پھر سے گرم کر لی جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں چاسنی میں ہمیں بریٹ کو ڈیپ کرنا ہے اور یہ ایسا نہیں کہ بہت سارا آپ دال دیے چاسنی میں ایسا مت کیجئے گا کیونکہ بہت جل جلدی یہ اگزوب بھی کر لیتا ہے چاسنی اس کے لئے بس اس کو دالنا ہے اور اولاد پلٹ کے اچھے سے خلی اولاد پلٹ کے تھوڑا چاسنی اس کو اگزوب ہونے دینا ہے بس دو سکنڈ کے لئے دالنا ہے بس فورا نکال کے اور ناریل کے خیس میں اچھے سے کوٹنگ کر لینا ہے تو یہ ایک فیرم میں کر کے بتا دیں تو دیکھیں جس طرح سے ایک ڈیڈ لینا ہے اور دالنا ہے چاسنی میں ایک ساتھ ڈیپ کریں پھر دوسرے ساتھ ایک ساتھ ڈیپ کی ہے بس فورا اچھا چاسنی ایسا اس طرح سے نکال لینا اس طرح چاسنی جو لگا ہے بس اس طرح نکال کے اس طرح سے کوٹنگ فورا کر دینا ہے یہ اوپر سے سوفٹ ہوگا اور یہ جو کوٹنگ کر دینا کوٹنگ فورا پکڑ لیتا ہے کیونہ چاسنی میں ڈیپ کیا ہوا ہے تو کوٹنگ پکڑ لے گا اور کافی مجھے گا بنتا ہے تو اسی طرح سے ہم سبھی کو میں بنا لیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمیں نے سبھی کو ریڈی کر لی ہوں بان کے ریڈی ہمارا انجوائی کرنے کے لیے ایک ہیتھی فیس کے ساتھ انجوائی کریں کافی بیش صاحب ہے اور چھت پر سے بان کے تیار ہو جیتا ہے بات کچھ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے کی مطلب جیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہے ہلکا سا فرائی کرنا ہے بس گولن کلر آنے تک اور اس کے بعد چاسنی میں بھی ہلکا ڈیپ کرنا ہے اوپر نیچے کر کے ہلکا سا چاسنی بھی ڈیپ کرنا ہے چاسنی آپ کا گرم ہونا چاہیے چاسنی زیادہ گرم نہیں بات ہلکا سا گرم ہونا چاہیے بس اس کے بعد کوٹنگ کریں گے ہم آشان سے کافی بے حساب ہے بن کے تیار ایک ہیپی پیس کے ساتھ انجائے کریں آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اپنا قیمتی رائے کے اظہار کرنا بلکل مت بھولے گا اپنے فرینس اور فیملی کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجئے گا یہ صحیح بریٹ کافی بے حساب ہے ملتی ہوں پھر ایک نئے ریسیپی کے ساتھ میری ریسیپی دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ